موسیقی موسیقی ظلم کے ذریعے ہی حاصل ہوگی کیا ظلم کا مقابلہ ظلم کے ذریعے کرنے کے بعد ہی وہ صبح آئے گی وہ والی صبح آئے گی جس میں جو مظلوم ہے اس کا غلبہ ہوگا کہ مظلوم کو بھی ظلم کے ذریعے ہی اس پر فتح حاصل کرنی ہے اس کو ہم مختلف پہلوں سے اس پر گفتگو کریں گے جلی بھائی ملکل اور جو ہے وہ لائف نمبر بھی آبیزہ ہو جائیں گے ابھی آپ کی سکرین کے اوپر اور آپ کو بھی شامل کیا جائے گا آپ کی بھی قیمتی آرہ ہمیں درکار ہوتی ہیں آپ سے بھی جو ہے اس کے اوپر ہم کفتگو کریں گے کہ کیا ظلم کا خاتمہ ظلم سے ہی ممکن ہے دیکھیں یہی ہی عجیب جو ہے وہ ایک عجیب ایک لائن بنائی ہوئی ہے کہ اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو عالمی قوتیں آ کر اس کے اوپر ظلم کے ذریعے سے ہیں کہتی ہم خاتمہ کر رہے ہیں اگر کہیں پر کوئی وحشی تنظیم ظلم کر رہی ہے اور انہوں نے سیویلینز کو یرغمال بنا لیا ہے تو پیچھے سے جو قوات آتی ہیں جو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آتی ہیں وہ بھی ظلم ڈھا دیتی ہیں مطلب اس وقت جو وار زون ہے وہ وار زون نہیں رہے وہ بلکہ جو پبلک ریاض ہیں ریائشی علاقوں پر بمباری ہو رہی ہے اگر آپ سیریا کی تصویریں دیکھیں تو وہ آپ کو ایسا لگے گا باقاعدہ کہ جیسے کہ جنگ عظیم تین لڑی گئی ہیں باقاعدہ تباہ ہو گیا جن علاقوں میں جنگ ہوئی ہے اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر بغاوت کی گئی تھی اور ان کو ترکی سے دہشتگردوں کو وہاں کی عوام نے ویلکم کیا تھا اور ان کی خاطر مدارت ہو رہی تھی انہوں نے ظلم وہاں ڈھائے جہاں پر ان کو ویلکم نہیں کیا گیا جس طرح وہ نبیل الزہرہ کا محاصلہ کرنا چاہتے تھے بعض ایسے گاؤں بعض ایسے شہر جہاں پر ان کے مخالفین موجود تھے انہوں نے ظلم کی ہے جہاں پر تحریکیں چل رہی تھیں کیونکہ پہلی جو گروپ شام میں داخل ہوا تھا اس کا تعلق اخوان سے تھا اخوان المسلمون سے تھا اس کا تعلق سعودی نہیں تھا یہ میں بتاتا چلوں پہلے تاکہ لوگوں کو بلکل واضح ہو جائے اخوان المسلمون پاکستان میں اس کی شاق جماعت اسلامی ہے اور مصر میں اس کی شاق اخوان المسلمون ہے وہ پوری اسی نام سے جو کہ جنگی ابھی حکومت محمد مرسی کی آئی تھی مصر کے اندر اور اس کی جڑے قطر کے اندر ہیں اور ترکی کے اندر ہیں یہ انٹی سعودی ہیں اور قطر کے وزیر خارجہ کا بیان اس کے اوپر مہر سب کر دیتا ہے کہ جب اس نے کہا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا اور یہ ایک انٹرنیشنل پلاننگ تھی اور شام کو ہمارے ہاتھ میں آ جانا تھا اور ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا یعنی اخوان المسلمون نے فری سیرین آرمی کے نام سے جائش الحر عربی اس کا نام جائش الحر تھا یعنی فری سیرین آرمی کے نام سے عنوان سے کام شروع کیا تھا اور ان کو بعض لوگوں نے بعض جنگوں پر باغیوں نے ویلکم کیا تھا تو بعض جنگوں پر انہوں نے جو ہے وہ ظلم ڈھائے تھے اب جب وہاں پر یہ معاملہ ہو رہا تھا تو سعودیہ نے اس کے اندر کام شروع کر دیا اب ان فورسز کی لڑائی بھی ہونی تھی آپس میں کیونکہ جائش الحر اخوان والے ہیں اور پیچھے سے جب آئیسس آتی ہے اور جبت نصرہ اور القاعدہ آتی ہے تو وہ سعودی فنڈڈ ہیں دونوں کا دین مذہب ایک ہے نظریات ایک ہیں بالکل تکفیری ہیں سارے مگر آپس میں برداشت نہیں کرتے انہوں نے آگے جائش الحر کو پامال کرنا شروع کیا ایک طرف جائش الحر سیرین آرمی سے بھی لڑ رہی تھی دوسرا محاس کھل گیا اس کا ان تنظیموں کے ساتھ اور پھر یہ ایک تنظیم اس پر غالب آ گئی اور ان کو محدود حلب کے اندر کر دیا تھا اور باقی جنگوں پر دائش کا قبضہ تھا اب جب دائش کو روس نے اور سیریا نے مل کے مارا اور ان کو پیچھے ڈھکیل آئے تو اب ایک عجیب بات ہے کہ اگر ایک جنگہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے فورسز آتی ہیں تو وہ بھی ظلم ہی کر رہی ہوتی ہیں یعنی اگر ان کو سعودیہ نے ہاتھ ڈالا اور معاملات خراب ہوئے بنا کے پبلک پر بمباری کر دی ٹھیک ہے جو آبزورٹی ہے لینڈن کے اندر جو یہ آدھا تو شمار کر دی ہے تو وہاں پر متعدد آپ اس کی اگر ڈاکومنٹ پڑھیں ان کی خبریں پڑھیں تو اس کے اندر سیویلینز کا قتل عام ہو رہا ہے جو آتا ہے سیویلینز کو مار کے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہو گیا امریکہ نے کئی ہزار حملے کر ڈالے سیویلینز کو مارا اور دائش کو اسلحہ پھیتا ایک جنگہ پر دائش کا کوئی پوری انہوں نے کانوائے پکڑ لیا تھا سب کی وردیاں لے لی تھی مار دیا ہوگا سیریز آرمین نے تو ان کی وردیاں پہن کے ان سے کوڈ کچھ آرسٹ کیے تھے ان سے کوڈ لے لیے بڑی خبر آئی تھی میڈیا پر اور ان سے کہا کہ تم امریکہ سے اسلحہ کس طرح مانگاتی ہو ہمیں مانگوا کے دو تو انہوں نے کہا کہ یہ یہ کوڈز ہیں اس پر ہم ٹیکس کرتے ہیں تو ان کے جہاز آتے ہیں مطلوبہ جنگہ پر اسلحہ پھیکنا شروع کرتے تھے پورے دن پھیکتے ہیں اسلحہ یہ طرح سے اسلحہ ہے اور یہ حیرانگی اور تاجب کی بات تو ہمیشہ ہر کسی کے ذہن میں یہی رہی ہے کہ آخر ایک پروپر اورگنائز فوجوں کی طرح ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہے کون کوڈ سے تعلق نہیں رکھتے کسی چیز سے تعلق نہیں رکھتے کہ آسمان سے درتا ہے اسلحہ عجیب ہے نا تو وہ ان کے وردیاں پہن لیں ان لوگوں نے دائش کی جو کالی وردیاں تھی ہیں اور وہ کوٹس ٹیکس کر کے اسلحہ لے کے کھڑے رہے ہیں امریکی جہاز آئے انہوں نے مارا دیں کہ پورے دن اسلحہ پھیکتے رہے سیرین آرمی اسلحہ بٹوڑتی رہی پورے دن جدید ترین اسلحہ انہوں نے وہ پھر میڈیا کے سامنے بھی پیش کیا اور اسلحہ وہ لے بھی گئے تو بعض زماؤں پر ایسے بلینڈر بھی ہوئیں جہاں پر ہی کہتے ہیں کہ دائش کو ماننے کے لئے عالمی اتحات وہ عالمی اتحات کا بھندہ پھوٹ گیا کہ وہ کس لئے بنائے یہ کام انہوں نے عراق میں بھی کیا اور بد امنی کرا دی ماں مگر یہ کہ فتح ہونے کو ہے اب موسل اور عراق جو ہے وہ اس دہشت گردی کی اس لہر سے نجات پا جائے گا انٹرنل رہے گی یہ چھوٹے موٹے دھماکے ہوتے رہیں گے مگر جو علاقوں پر قبضہ تب ختم ہو جائے گا ہوں کا وہ بالکل آخری اپنے ساسیں لے رہا ہے کیونکہ وہ پیچھے ڈھگلتے چلے جا رہے ہیں یا تو وہ ترکی بھاگ جائیں گے بلکہ محاصرہ انہوں نے بعض اطلاعات تو یہ ہیں کہ مکمل محاصرے میں ہیں وہ حشد الشابی کے جو رضاکار فورسز ہیں وہ ملین سے اوپر ہیں انہوں نے ان کو محاصرہ کیا ہوا مار رہے ہیں وہ تو ظلم کا مقابلہ جو ہے وہ امن یعنی کہ پیس کی تعلیمات سے ممکن ہے ظلم کا مقابلہ کہیں پر ابھی وہ نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں دیکھ لیں ایک ایک ٹی وی پہ دکھا جارہا تھا ایک سیاسی جماعت کے کارکن کی لاش دکھا رہے تھے تو اس کے سر میں کیلیں ٹھوکی میں تھی سر میں اور ہات پیروں کا کیلیں ٹھوکی بھی پورے جسم کو جھلایا گیا تھا گرم استریوں سے اگر وہ غلط بھی تھے اگر وہ ملک تشمن بھی تھے فرض کر لیں کیا یہ اسلامی طریقہ ہے کسی کو مارنے کا کیا اپنی جس کو کہتے ہیں غصہ غم غصہ نکالنے کا یہ طریقہ ہے کیا اس سے لوگ مزید مشتہل نہیں ہوں گے کیا وہ اپنے حامی پیدا نہیں کر جائے گا چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی ہم جو نیشنل ایکشن پلان کا رونا رو رہے ہیں ایک طرف سپہ سابا کی ریلی ناگن چورنگی سے نکلتی ہے اور گروہ مندر پر پٹیل پاڑے سے ہوتی بھی جاتی ہے اور اپنے اصلے کا مظاہرہ کرتی ہے اس کو روکنے والی کوئی سیکیورٹی فورسز نہیں ہے اس کو کوئی نہیں روک رہا اور کہیں پر آپ کو ملک دشمن کوئی نظر آتا ہے تو آپ سر میں کینے ٹھوک دیتے ہیں مطبع عجیب بات ہے اس طرح سے جو ہے وہ مطبع پاکستان کا اسلامی تشقص ختم ہو گیا جو ہم سمجھتے تھے کہ ایک اسلامی ریاست ہے اور وہاں پر خانون کی بالا دستی ہو جو کبھی نہیں ہوئی مگر ایک اسلامی ایک نام لگاوا تھا کہ اسلامی جہمہوریہ پاکستان وہ عجیب ہو گیا پتہ وہ جو بربریت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اگر کسی کو پکڑ لیا اور اس پر ثابت ہو رہا ہے تو کوٹ سزا دے دے پاسی دینے آپ یہ سر میں کیلے ٹھوک دینا اور ایک طرف دہشتگردوں کو کھلا چھوڑ دینا کہ وہ مارتے رہیں جسے انہوں نے نماز جمعہ سے واپس آنے پتہ تین محمدین کو شہید کر دیا تھا ابھی ایک دو ہفتے پہلے دو تین ہفتے پہلے ان کے کوئی قاتل نہیں پھکڑے جا رہے ہیں ان سے کوئی بات نہیں ہو رہی اور بعض لوگ جو بڑے بڑے رہے ہیں انہوں میں ایک نئی پارٹی میں جا رہے ہیں ان کی تصویریں ان کے ساتھ وہ سب بیٹھے میں عجیب چکر ہیں یہ عجیب معاملات ہیں اس طرح سے ظلم کا میں نہیں سمجھتا کہ خاتمہ ہو سکے گا بلکہ یہ ظلم کو بڑھانے کے لیے یہ پوری پری پلین ظلم کو بڑھائے جا رہا ہے کہ اتنا ظلم کرو کہ سامنے والا اپنے حامی پیدا کر لے انتقامی کاربائی شروع ہو جائے یہ عجیب ہے جیسے آپ پہلے کا حاملہ ظلم کے بھی طریقے ہیں پہلو ہیں کے بہت سارے اگر آپ یہ ایک تھے تشدد اور جو بمباری اور یہ جو لوگوں کو معصوم جانوں کا جانا ہے ایک اس طرح سے جا رہی ہیں کہ اسلحہ کا استعمال کیا جا رہا ہے اگر آپ نظر جو ہے وہ پاکستان پر ڈالیں تو وہ کچھ اگر آپ اوورال دیکھیں اس کی پاکستان کی حالت کو اس وقت لوگوں کی حالت کو دیکھیں رو 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 کر رونا پیٹنا ہو رہا ہے جہاں سارے تانے بانے ملنا ہے وہ وزیر آزم بیٹھا وایا رو کا یہ بڑی خوبصورت کسی نے پوسٹ ڈالی ہوئی تھی کہ پہلے ٹھیلے والے امرود والے بند کباب والے موچی نائی ان کے روپ میں جو ہے وہ جاسوس آیا کرتے تھے اب انہوں نے وزیر آگر بھی مانا جو بھیج دیا انہوں نے کہا معاملہ ہی ختم چلو ہمارا اوپر سے کام کرو تو جہاں پر موڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر کے باوجود کام نہیں ہو رہا ان کو پکڑا نہیں جا رہا اور ایک سیکل چڑانے والے پر سارا غصہ ٹوٹ رہا ہے ایک سیاسی تنظیم کے کارکن پر میں دیکھیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی چیز کی حمایت کر رہے ہیں یا ہم جانبداری کر رہے ہیں یا ہم ان کے لئے پروگرام کر رہے ہیں نہیں ہم ایک جنرل گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی ہو چاہے وہ مسلم لیگ نون کا کارکن بھی ہو اور اس طرح سے پیٹا جائے کہ اس کے سر میں کیلیں ٹھک دی جائیں سلام علیکم کون بہن کہاں سے بات کر رہے ہیں میں اولڈم تو ہو رہی ہیں جی جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں کیا کہیں گی آپ میں نے اپنے لئے دعا کا کہنا ہے میں بمار ہوں کینسر ہے مولا شفاہ دیں آپ کو دعا کرنا ٹی وی کے اوپر جتنے مومنی مومنات اس وقت جو ہے وہ ٹیلویزن دیکھ رہے ہیں ہمارا شو دیکھ رہے ہیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن کے لئے دعا کریں کہ مولا جو ہے وہ اس مرض سے ان کو نجات دیں ان کو سہت کلی سہت آجلا وہ قابلہ انعیت فرمائیں انشاءاللہ اور میں نے رب کے ہاں کچھ مشکل نہیں ہے انشاءاللہ شفاہ پائیں گی اور بہت سب جو بھی دیکھ رہے ہیں جن تک جہاں کتنے ملکوں تک ہماری نشایات پہنچ رہی ہے سب ہی لوگ آپ کے لئے دعا گو ہوں گے مہربانی شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہم نے اکثر یہ انانس کیا ہے کہ ہمارا جو ویب پیج ہے جو فیس بک پیج بھی ہے اور مختلف وہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم سے رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے کسی بھی طرح کیا آپ کو کوئی اپیل کروانی ہے کوئی بات کرنی ہے کوئی جوب وغیرہ کے لئے آپ نے انانس کروائے ہیں تو یہ ہمارا ٹی بی وان سکسٹی گنٹریز میں جا رہا ہے ہم فوراں جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جناب علی مصری صاحب میں محمد جی کو لندر سے بہت رہا ہوں جناب محمد جاقب صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ انا آپ لوگوں کی باتیں ذرا کیکے دیا ہے ظلم کا خاتمہ جو ہے یہ خموشی سے نہیں ختم ہو سکتا اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا جناب اللہ تعالیٰ کے نبی جتنے بھی آئے دنیا میں سب شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں کیونکہ شیطان جتنے بھی ہیں یہ ہر کام ظلم کا کرتے ہیں اور ان میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی تو اچھائی کو جو نظر نہیں آنے دیتے ہیں تو یہ سب شیطان ہی ہیں تو شیطان کا مقابلہ یہ خموشی سے نہیں ہو سکتا اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا رسول میں گھر میں ہو باہر میں ہو مناسید میں ہو کام میں ہو بیوی کے ساتھ ہو آسپلڈ کے ساتھ ہو بچوں کے ساتھ ہو شیطان ہر باڑی کے اندر ہے اور ہر نفرت والے کام کرنے والے آدمی کو رکنا پڑے گا چاہے کسی جگہ میں بھی ہو تو اس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ سچائی کے اپر کون کرائم ہے اور جھوٹ کے اپر کون کرائم ہے تو میں لڑا کر آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہٹ کون میں اپناتا ہے اسی کے ساتھ بے جاوز جاتا ہوں اور آپ کی دعائیں اور آپ لوگوں کی باتیں سن کر آن رسال کو یہ سنی لانا چاہیے کہ ذکر نبی آن بیماری کی بیماری کا لاج ہے اور ذکر نبی نہ کرنا آن مصبت کی جاڑ ہے اسی کے ساتھ جاوز جاتا ہوں اور آپ کو علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام ورحمت اللہ جوہب محمد جاقوب صاحب نے بڑی بہترین بات کی ہے کہ اس کا مقابلہ خموشی سے نہیں ہوگا سکوت کے ساتھ نہیں آپ نے کھڑے ہونا ہوگا آپ نے آواز بلد کرنی ہوگی جو قلم سے مقابلہ کر سکتے ہیں وہ قلم سے کریں گے جو زبان سے بات کرتے ہیں جنرلسٹ ہیں وہ زبان سے کریں گے جو مقرریر ہیں زبان سے کریں گے جو سیکیورٹی کے دستیں ہیں وہ اپنی اچھی کارکردگی کر کے جو ہے وہ دشتگردوں کے منصوبوں کو خاکم بلائیں گے اس سے کریں گے ظلم کا مقابلہ اس طرح ہے مگر ایک مہندر سے ہوگا جو ہم بات ابھی کر رہے تھے چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں کسی تنظیم کا ہو کسی مذہبی پارٹی کا ہو کچھ بھی ہے ایون آپ دیکھ لیں آیت اللہ سیستانی کا فتوہ عظیم الشان فتوہ اپنی تاریخ کا جو ہے وہ مشہور و معروف فتوہ تاریخ تشیئر تاریخ انسانیت اس کو ہمیشہ ابھی جو اگلی نسلیں آئیں گی سو دو سو سال کے بعد تو وہ ذکر کریں گی کہ یہاں پر نجف میں اس وقت کے مرجے سیستانی ہوا کرتے تھے اور ان کے ایک فتوے کی جواب میں کربلا و نجف محفوظ ہوئی تھی اور لشکر امد آیا تھا جو ہے رضاکاروں کا اور اس میں صرف شیعہ نہیں تھے اس کے اندر سنی بھی آئے تھے اس کے اندر عراق قرہنے والا عیسائی بھی آیا تھا اس میں صحب آئے تھے اور دفاع مقدس کے لیے جانے دینی وہ لکھے گی تاریخ وہ تاریخ میں لکھا ہے یہ یہ ابھی جب بعد میں اس کی آجدہ والی نسلیں سنیں گی تو ان کو لطف آئے گا کہ کیا ہما جہد تاریخیں شخصیات ہمارے اندر سے گزری ہیں ابھی وہ زندہ ہیں ہمیں ان کی جو ہے وہ اہمیت کا اندازہ نہیں ہو رہا کیونکہ ہم تو سامنے دیکھ رہے ہیں مگر سو سال کے بعد دو سال کے بعد جب تاریخ پڑھی جائے گی تب بہت اس سے لطف آئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ٹیلیویزن کی آواز بند کرنے پلیس فون سے بات کیجئے السلام علیکم جی والیکم ورحمت اللہ کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہے میں گجہ والے سے بات کر رہی ہوں میرے بہن فرمائیے میرے نام ست بھرائی ہے ست بھرائی ہے ماشاءاللہ نام بہت اچھا ہے آپ کے ساپ بھائی ہے میں امام ملسا کازم کا بابل حوائد جی جی بالکل انہوں نے سلام کہنی ہے اللہم صلی اللہ محمد انہوں نے بچیاں گیتا انہوں نے وفاف دی دا افسور کر دیا جی جی انہوں نے بیٹے بیٹے ہیں افسور کر دیا والا عجر دے آپ کو جزاک اللہ ماتون مکوم بھی افسور کر دیا جزاک اللہ والا عجر دے آپ کو انشاءاللہ لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا عباس لبائک یا فاضل لبائک یا حسین اللہ 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 بیٹے ہیں اللہ وہ غراب ہو گئے ہیں مولا صحیح دے گا ملے کہتے ہیں کہ اپریشن کروائیں اس لیے میرے دعا کرنا باب الحواج اپنی بقیوں کے مچھلی بقیوں کے ساتھ کے مجھے دے گا باب الحواج امام موسیٰ قادم السلام کے واسطے سے دعا کرتے ہیں پرودگار آپ کو صحیح دیتا ہے انشاءاللہ علیکم السلام برحمت اللہ شکریہ آپ کا گجرہ والا سے فون کرتی ہیں اور محبت ان کے دل سے پھوٹ پھوٹ جاتی ہے لقزوں سے جو اہلِ بیت کی محبت جو ہے وہ کس طرح سے اس کا اظہار ہو رہا ہے جو اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں پوری دنیا میں ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں وہ ایک تینت سے زبانیں مختلف ہیں سوچ اور فکر ہے کہ بات ہوئی تھی صحیح سیستانی کے فتوے کیا ہے کہ انہوں نے جو اس کے اندر انسانیت کو ملحوز قاتل رکھا ہے پڑھے گی تو نہیں ابھی اس کو سٹیڈی ہوگی ابھی اس کے اوپر لوگ پڑھیں گے ابھی اس کے اندر سے آپ دیکھیں مختلف قوموں سے لوگ نکلیں گے بات کریں گے کہ انہوں نے کہا کیسے وحشیحانہ ظلم دائش نے کیے سر کاٹ دیئے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیئے زندہ جلا دیئے گاریاں دوڑا دیئے ٹینگ دوڑا دیئے سٹیگر بن گئے لوگ برندو بالا امارتوں پر اسے زندہ پھیک دیا انہوں نے اپنی جو ہے وہ ایک دھاک بٹھانے کیلئے سب کام کیے جواب میں سید کا فتوہ کیا آتا ہے کہ پلٹ کے جواب میں ظلم نہ کرنا عورتوں اور بچوں کو نہ مارنا اور ان میں سے جو بولا ہو اس کو نہ مارنا اور ان میں سے جو ظالم ہاتھ کھڑے کھڑنے وہ زندہ گرفتار ہوں ان کے پر ظلم نہ ہو عدالتیں ان کو سزا دیں بھلے پاسی دیں خون کا بدلہ خون ہو بگر ان پر ظلم نہ کرنا کیونکہ جنگ میں اسلام جو ہے وہ ہم رسول قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باندے والے ہیں جب فتح مکہ ہوئی تو ہاتھ کھلوا دیئے اس کے ابو صفیان کے ہاتھ کیوں بدھے میں ہاتھ کھل دو کیسے کہا آپ جو پناہ میں آ جائے نہیں ایک اور پوائنٹ ہے اس کے ہاتھ کھلوائے رسول نے جس کے ہاتھ امام حسین کو پرخنجر پھیریں گے آپ رسول کا جگرہ دیکھیں اللہ اکبر پتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ کھلوارا ہوں اس کے ہاتھ کھل گئے تو اب کربلا میں میرا بچہ زبا ہوگا مگر دین کا اتباہ کرنا ہے رسول ہے اللہ کا دین آسمانوں سے لائے ہے کھول دو ہاتھ اس کے یہ اپنے کھلے بیاتوں سے کام کرے ہم بھی خیر اکت کسیر دینے کے لیے آئے ہیں اللہ السلام علیکم وآلہ علیکم السلام وآلہ علیکم السلام وآلہ کون بھائی ہے کہاں سے ہاں میں انور بول رہا ہوں کہاں سے انور صاحب آہ امارات سے انور صاحب امارات یوائی سے خوش آمدید فرمائی ہے جی ابھی کچھ ممارک پر آئے جس میں علی حسن حسین کا نام ہو اس کو نکالا جاتا ہے اس لیو پر آپ کیا بولتے ہیں ہاں کہ وہ دشمنی ہے تجھے علی و بطول سے فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے اور کیا کہا جا سکتا ہے حضور آہا محسن نخوی کا شیر اس کا جواب دے تو رہا ہے جی ہاں یہی وہ بغض اور اناد ہے یہی وہ دشمنی ہے مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں اور کچھ کہیں گے آپ میں اس پر بات کرتا ہوں بھی آپ فرمائیے جی آپ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیے میں پھر اس پر بات کروں گا نہیں بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پرکیا اس پر خیالات ہیں بلکل بلکل بہت اچھے خیالات ہیں بہت نیک خیالات ہیں اس پر بات کرتے ہیں ایک اور کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ جناب اکمل سیئے صاحب خوش آمدید فرمائیے خوش آمدید جناب موضوع تو آپ کا آج بہت دل کو دکھانے والا ہے روحوں کے زخم کیسے کرے گا کوئی رفو خود آج کلمہ گو ہوا اسلام کا اور سفدر رہے گا گرم سفدر رہے گا گرم کیسا یہ بازار قتل انسان کے موں کو لگ گیا انسان کا لہو سبحان اللہ مسئلہ سب سے بڑا تو آپ نے جو کہا اس میں اسی حوالے سے میں کچھ چند ایک مسئل کے بند ہیں میرے سامنے بسم اللہ میں وہ پیشن ہوا کہ آ شعب اثر کے حوالے سے کہ ظلمتیں پھولتی پھلتی ہیں خدا خیر کرے بجلیاں رنگ بزلتی ہیں خدا خیر کرے گردشیں اور مچلتی ہیں خدا خیر کرے بستیاں آگ اگلتی ہیں خدا خیر کرے مہوے حیرت ہوں کہاں بول رہی ہے دنیا خون انسان سے دھوان تول رہی ہے دنیا اور سرخیاں چہرہ اخبار سے دیتی ہیں خبر تھیل ہے آتش و باروت کا اب شام و سہر چشم احساس ہر وقت کا خونی منظر پھول بکھرے ہیں کہ ٹکڑے ہوا آتم کا جگر کوئی دیکھے ستم جور کے نظاروں کو ننی لاشیں بھی نظر آتی ہیں انگاروں آئے 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 بے شک بے شک اور آمن کے نام کے دنیا میں ادارے ہیں بہت بے سہاروں کو جو لوٹے وہ سہارے ہیں بہت رب دریا سے نہیں اور کنارے ہیں بہت جو سلاتے ہیں مقدر وہ ستارے ہیں بہت کیا کہے روشنی اس شیوہ خدمت کے لیے آنڈیاں لائے چراہوں کو بجھانے کے لیے اور کیا کہوں عالم احساس کی رسوائی پر جھوٹ کا رنگ چڑھایا گیا سچائی پر کیوں نہ حیرت ہو اس انداز مسیحائی پر جان دیتے ہیں اندھیروں کی طوانائی پر شوق ایجاد ہے انسان کی ہلاکت کے لیے دولت علم لٹاتے ہیں جہالت کے لیے ہمارا یہ آج کا وصیہ جو تھا اور آپ کے موضوع سے بھی متفصل ہے میں انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ہم لوگ اپنے اگر گریبان میں کچھ جان کے تو ہم نے سب کچھ نظر آئے گا شکریہ جزاکاللہ جزاکاللہ ایک اور کالر کشامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ٹیلی وزن کی آواز بند کرنے پلیز فون پر بات کریں سلام علیکم جی ورحمت السلام جی یاسر صاحب فرمائیے سلام علیکم سلام آپ جو آج آپ کا موضوع ہے جہاں جو ظلم وبربریت کل بچارے بندے کے ساتھ خرائٹی میں ہوئی تو اس پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہم کے جنرل رہی شاہ شریف صاحب نے ایکشن کا آرڈر لے لی ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ فوراں تحقیقات کی جائے اس کے بارے میں تو امید ہے کہ وہ مرد مومن ہے اور کافی کچھ ڈیفرنٹ ہے انشاءاللہ انگر انہوں نے واقعی یہ کام کیا ہے جنہوں نے کیا ہے تو وہ اپنی سزا بک دیں لے باگدی اب علی بھا میں آپ کو بسا دوں کہ ہمارے پاکستان کے جو ہمارے ملکم مچوں کے پرادی کمی ہے اور لوگوں کو علم نہیں ہے ہمارے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی بھی ادارہ جو آپ کو پکڑ کے لے کے جائے چاہے پولیس ہے چاہے انڈالیلیمس ہے کوئی بھی آپ کو انگلی لگانے کا بھی آرڈر نہیں ہوں لکھا ہوا ہے نا خالی مسئلہ یہ ہے جب تک جب تک آپ کو مستویڈ آنی دے آپ کو وہاں تو اللہ معافی دے غریب آدمی کو تو ایسا ایسا مارتے ہیں کہ ٹی وی کے سامنے ہی مارتے بھی لے جاتے ہیں لائف کوریج میں نظر آتا کہ مارتے بے لے جا رہے ہیں آپ یوٹیوب میں دیکھیں عورتوں کے ساتھ ریکھ جاتے ان کے پیچھے کوئی نہیں جائیں ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں وہاں انساب تھی دہجیاں ہیں فلیس والے تو اپنے آپ فراؤن تو شداد اور مرد جو امروز سے بھی آگے سمجھتے ہیں آپ کو وہاں تو غریب آدمی کے لیے بہت جینا مشکل ہے بہرحل ہے اللہ تعالی ہیٹ کچھ کی تبدیلی لے کے آئے اور یہ لوگ کو شہور آئے ٹیم لگے تھا ابھی ہمارے ملک میں کوئی اتنا عرصہ نہیں ہوا پاکستان کو ایران کے ساتھ نام لائے ایران کی تاریخ تاریخ چار ہزار پانچ سال پرانی ہیں اور دوسرے ملکوں کی بہت پرانی پرانی تاریخ ہے ہمارے تب بھی نیا ملک ہے بنائے 20-60 سال ہوا ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ جزا اللہ جزا اللہ اچھی بات کی ہے ابھی نہیں وہ ہے اور یہاں کی بھی سیویلائزیشن اور تمام چیزوں کو دیکھا جائے اتنے سیویلائزد ہیں تو مگر پچھلے انہوں نے بھی یہی سب کچھ کیا ہوا ہے یہی پہ ہٹلر بھی پیدا ہوا ہے یہی پہ عجیب عجیب لوگ اور ایک دوسرے کے اوپر جنگیں رہی ہیں بہت کلاب آئے ہر نہیں کبھی چھوڑی دیرے دیرے دکھ ہوتا ہے کہ کبھی جناب لکھ بہت شکریہ آپ نے پوچھا تھا کیا ظلم کا جواب ظلم سے ہونا چاہیے میں اس کو مطالقی کہنا چاہ رہا تھا کہ جب انسان کے پر ظلم ہوتا ہے تو اس کو اپنے دفاع کے لیے وہ ہربے استعمال ظلم کرنے پڑتے ہیں جس جن حربوں سے اس کو ظلم کیا گیا مثال کے طور کے پر اگر کوئی بندوق چلا رہا ہے تو آپ اس کو چاہ پھر نہیں لڑ سکتے اگر کوئی فرض کے لیے بم پھارنے کی یا غلط ہے دیکھ محبوس کے مثال پھر 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 جنگ مسلک کی گئی حضرت امام حسین نے رفاقہ کے اوپر وہ آتے تھے مات تہ قتل کیا انہوں نے جوابا جاتے تھے مقابلہ کرتے تھے اور اس میں لوگوں کو مات تہ تو کیا انہوں نے ظلم کیا کیا حضرت امام حسین نے ظلم کیا یہ جواب جو ہے یہ ظلم نہیں ہوتا جب آپ کسی ظلم کا مقابلہ اوشی طریقے سے کریں تو آپ اپنے آپ کو بچھا رہے ہیں آپ اپنا جواب دے رہے ہیں لیکن یہ کہ جو آپ جواب دے رہے ہیں وہ ظلم کی کٹیگری میں نہیں آتا تو ظلم کا جواب ظلم سے ہے یہ غلط ہے ظلم کا جواب آپ اسی حربے سے ضرور دے سکتے ہیں لیکن وہ حربہ جائے تو پھر ظلم نہیں کہلائے گا تو یہ معاملی سی بات دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کل اکمل صاحب نے بہت اچھی حضرت موسی موسی پڑھایا حالات حاضرہ کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے اندر اچھے شاعر موجود ہے تو کیوں ہمارے ہام وہ لوگ جو شاعری کرنا چاہتے ہیں یا شیئر پڑھنا چاہتے ہیں ان سے رجوع کیوں نہیں کرتے ان سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے اور کیوں غلط شیئر پڑھتے ہیں نسید اچھے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہدایت ٹی وی کے اوپر جو لوگ شیئر پڑھتے ہیں اکثر اور بیشتر ان کے اشار خلط ہوتی تو اس سے ہم کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے ان لوگوں سے آپ پر رجوع کیجئے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عطی زرف کے آدمی ہیں کہ وہ مدد کریں گے انشاء اللہ خدا ودعالم آپ نے پاکستان کا نقصہ کھینچا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کس امیر کے ساتھ میں یہاں آیا تھا جب مستقا قائد باری تھی امیر نے کبھی ہمیں دل سے خبول نہیں کیا اس لئے کہ ہم نے ان سے چھین پاکستان قائد آزم کو کوشش کرتا رہا مستقل مان بیٹن کے ان کو نیچہ دکھاتا رہے اور ان کے راہ میں رو اٹ کہ یہ آج جو رو یہاں پر کر رہا ہے وہ زمانے شروع ہو گیا تھا جیسی پاکستان بنا تھا ان کے خلاف شروع کر دی گئی تھی اس میں ہندوستان اور انگلستان دونے شریک تھے بلکل بڑی بڑی حالت ہے پاکستان کے اندر اس میں کوئی شبانی ہے اور یہ بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے کہ اسلام عمر نہیں ہے نہ جمہوری تک شائعبہ تک نہیں ہوتا تو یہ کیسے اس عمر کو ٹھیک کیا جائے گا وہ جو کہتے ہیں کہ مرد خیب برو آیا تو خدا مند عالم کسی ایسے شخص کو بھیجے جو ان لوگوں میں سے نہ ہو اور جو قاعدہ آدم جیسے آدمی ہو جو اصول اسے کام کرے اور ہر چیز کو اس کے صحیح سباک گندر دیکھ کر اس کے اوپر فیصل کریں ہمیں ایسے آدمی کی ضرورت پر دعا کیجئے یا تو امام تشریف لائیں وہ اپنے حالات کو ٹھیک کریں لیکن یہ کہ جت تک کے لئے اور کیا ہوگا خدا سے ہم یہ دعا کر رکھیں کہ خدامدار کسی کو ایسی توفیق دے کسی کو ایسی اسلامی جذبہ پیدا کرے کہ وہ اپنے آپ کو یہاں پر آکھے یعنی ثابت کر دے کہ اس ملک کو ٹھیک بھی دے جا سکتا ہے والسلام ورحمت اللہ جزا کر جزا کر کر جائیں ناظرین فلحال ہم بیٹ پر جائیں گے آپ کی فون کال سکتا ہے وہ بیٹ کی فورا بات دوارا شامل کریں گے لیتے ہیں ایک چورا سا حق فا موسیقی